ہم ہے بچوں کے ساتھ کیسا بحار کریں ماتا بیدہ گریہست جیون کے اندر یہ بہت بڑی بات ہے بچوں کا نرمان کیسے کریں بہت وچتر وشیش کلا ہے جس کو آج کل لوگ نہیں جانتے ہیں جو نہیں سیکھی اسی لئے گھر گھر میں جھگڑ آئے گھر گھر میں یہ شکایت ہے بچے ہماری بات نہیں مانتے ہمارے انشاثن میں نہیں رہتے ماتا بیدہ کی سب گھروں میں یہ شکایت ہے اس کا اتر یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ ہم کیسا بحار کریں جنم سے لے کر پانچ ورش کی عمر تک بچے چھوٹے ہوتے ہیں تب تک ان سے جو ہم بحار کریں اس میں مار پیٹ نہیں کرنا بچوں کی پٹائی نہیں کرنا پریم سے ان سے کام نکالو جو آپ نکالنا چاہتے ہیں پیار سے کہو دو بار کہو چار بار کہو آپ کی بات مان لیں گے پھر کبھی کبھی وہ اڑ جاتے ہیں نہیں مانتے کبھی کبھی ایسا پریوگ ہو سکتا ہے ان کو کچھ پھلول کھلاو اچھا سا کوئی مٹھائی اٹھائی کھلاو وہ آپ کا کام کر دیں گے کبھی کبھی ہر بات پر نہیں نہیں تو پھر ایسے اڈیال ہو جائیں گے بینہ مٹھائی کے کام ہی نہیں کریں گے ایسا نہیں کبھی کبھی یہ پریوگ کر سکتے ہیں اور کبھی کبھی ان کو ایسے آنکھ بھی دکھا سکتے ہیں ایسے کرو کرو کام کرو چلو چلو کام کرو کرنا پڑے گا ایسے پیٹے نہ نہیں بینہ پیٹے ایسے تھوڑا آنکھ آنکھ دکھا کر کے تھوڑا ڈانٹھ ہلکی ہلکی کر کے ان سے کام کراؤ پھر کبھی کبھی ایک اپائی یہ بھی ہوتا ہے آپ نے دو بار چار بار کہا بچہ مانتا ہی نہیں تو پھر اس کی اپیکشہ کرو اس سے بات بند کرو تو ہماری بات نہیں مانتے ہم تم سے بات نہیں کریں گے ایسے موں گھوہا کے بیٹھ جو ہم تم سے بات نہیں کریں گے دو منٹ میں بچہ سیدھا ہو جائے گا تھپڑ مارنے کی ضرورت نہیں ہے دو منٹ میں ٹھیک ہو جائے گا وہ یہ سہن نہیں کر سکتا کہ میرے ماتا پیتہ مجھ سے بات نہیں کریں یہ سہن نہیں کر سکتا ترنت آئے گا دو منٹ کے بعد آپ مجھ سے بات کرو نا وہ آپ کو پکڑے گا ہلائے گا آپ مجھ سے بات کرو نا شرط رکھو تم ہماری بات مانوگے تو ہم تمہاری بات کریں گے تم سے بات کریں گے نہیں تو نہیں کریں گے تو اس کو ماننی پڑے گی کیونکہ آپ کے بینہ وجہ نہیں سکتا اس کو آپ کی ضرورت ہے اس لئے آپ کی بات مانے گا بچوں کی غلط بات کوئی بھی نہیں ماننی وہ غلط فرمیش کرتے ہیں ان کی غلط بات کوئی بھی نہیں ماننا ایک بھی نہیں ماننا اور صحیح بات سب مانو صحیح کیا غلط کیا وہ آپ ادھیک جانتے ہیں بچے نہیں جانتے بچے چھوٹے ہیں آپ بڑے ہیں اور آپ کو بھی کہیں شنکہ ہو جائے تو پھر صدیائے کرو ودوانوں کے پاس جاؤ ان سے پتا لگاؤ کیا ٹھیک اور کیا غلط ٹھیک اور غلط کا نرنے ہونا چاہیے کریکٹ صحیح ہونا چاہیے پھر صحیح بات مانو غلط بات مت مانو پانچ سال تک بچوں کو پیٹنا نہیں پریم سے کام چلاو پھر پانچ سے اوپر ہو گئے بارہ تیرہ چودہ سال کی عمر تک جو بھی آپ کام کرانا چاہتے ہیں بچوں سے پریم سے کرواؤ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے دو بار چار بار پریم سے کہیے نہیں مانتے پھر ڈانٹ لگا کے کام کروائی اب ڈانٹ لگا سکتے ہیں پانچ سال کے اوپر بارہ تیرہ تک بارہ تیرہ سال کے عمر تک ڈانٹ لگا کے کام کرواؤ پھر ڈانٹ سے بھی نہیں مانتے پھر تھپڑ لگاؤ تھپڑ مارو اور کام کرواؤ کرنا پڑے گا جبردستی جو ہم کہیں گے وہ کرنا پڑے گا کیونکہ ہم جانتے ہیں ہم جو کام بتا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے تم کو انسان بننا ہے تو یہ کام کرنا پڑے گا کرو پیار سے مانو تو ٹھیک ڈانٹ سے مانو تو ٹھیک نہیں تو تھپڑ مار کے کروائیں گے پھر کبھی کبھی تھپڑ سے بھی کام نہیں چلا کھانا بند کر دو روٹی نہیں ملے گی کام کرو تو روٹی ملے گی نہیں کروگے نہیں ملے گی یہ گھر ہمارا ہے تم کو اس گھر میں رہنا ہے دھمکی لگا دو یہ گھر ہمارا ہے تم کو اس گھر میں رہنا ہے تو جو ہم کہیں گے وہ کرنا پڑے گا نہیں تو وہ دروازہ کھلا ہے بھاگ جائے گا ہم نہیں رہنا دیتا ہے اس گھر میں بارہ سال تیرہ سال والے تک کو دھمکی لگانا اس سے اوپر والے کو نہیں لگانا وہ بھاگ جائے گا پندرہ اٹھارہ والے کو دھمکی نہیں لگا دینا یہ ہمارا گھر ہے وہ بھاگ جائے گا تو یہ دھاگ دھمکی مار پیٹ کب تک چلے گی بارہ تیرہ سال کے عمر تک بارہ تیرہ سال کے عمر تک دھاگ دھمکی چلے گی اس کے بعد دھمکی لگانا نہیں ڈانٹ لگاؤ دھمکی لگاؤ کھانا بند کر دو جو بھی کرو آپ جو ٹھیک مانتے ہیں وہ کام کروانا ہے بچوں سے اپنی صحیح بات سب منوانی گلت بات کوئی بھی نہیں ماننی بچوں کی پھر چودہ پندرہ اٹھارہ کے ہو جائیں پھر مار پیٹ بند دھاگ دھمکی بند پھر پریم سے کام نکالو سجھاؤ دے کر کے سلاہ سمتی سے جو کام آپ کروانا چاہتے ہیں اس کام کے لاب سمجھائیے اس کام کو کرنے سے یہ فائدہ ہے جس کام سے بچوں کو روکنا چاہتے ہیں اس کام کے کرنے سے نقصان کیا ہے وہ سمجھائیے ان کے دماغ میں ڈالیے ہیں اب ان کا اپنا دماغ چلنے لگا پندرہ اٹھارہ کے بعد ان کا اپنا دماغ چلنے لگا تو وہ اپنے دماغ سے کام کریں گے آپ کی اچھا سے نہیں کریں گے جب تک چھوٹے تھے تو دماغ بھی کم تھا اور طاقت بھی کم تھی بچوں میں شکتی کم تھی تو آپ کی شکتی سے مار پیٹ کھا کر کے انہوں نے کام کر لیا اب مار پیٹ نہیں کھائیں گے اب آپ نے ہاتھ اٹھایا تو وہ بھی سامنے آڑ جائیں گے آؤ سامنے دیکھتے ہیں تو پندرہ اٹھارہ کے بعد ہاتھ نہیں اٹھانے گا تھپڑ نہیں مارنا اور زبردستی تھوپا تھوپی کچھ نہیں اب بودھی سے کام لیں گے سوجھاؤ دیں گے ہانی لاب سمجھائیں گے اگر ان کی سمجھ میں آ گیا تو آپ کی بات مانیں گے آپ اپنی بات کو ان کو سمجھانے میں سمرت ہو گئے تو آپ کی بات مانیں گے اور آپ اپنی بات نہیں سمجھا پائے تو نہیں مانیں گے جب آپ کی بات تو ٹھیک ہے پرنتو آپ کے پاس سمجھانے کی یوگتہ کم ہے آپ سمجھانے نہیں پا رہے بچوں کو بات آپ کی ٹھیک ہے پر سمجھانے نہیں پا رہے تب پھر ویدوان کو بھلاو وہ آپ کی ہلپ کرے گا آپ کی سائطہ کرے گا جو بات آپ سمجھانا چاہتے ہیں وہ ویدوان وقتی سمجھا دے گا آپ کے بچوں کو اور وہ بچے مان لیں گے تب یہ کام کرنا جگڑا نہیں کرنا بس پھر سجاؤ دے دے نا مانے تو ٹھیک اور نہیں مانے تو ٹھیک وہ جیسا کرے سو کرے پھر جگڑا نہیں تو آپ کی ٹھیک بات بچہ تب مانے گا اس کے لئے ایک بہت بڑی شرط ہے اس شرط کو دھیان میں رکھنا ہے اس کشتر میں آج بہت بھول ہو رہی ہے جس کی وجہ سے بچے آپ کے انشاثن میں نہیں چلتے اور آپ کا گریہست بھی گڑ رہا ہے وہ شرط یہ ہے کہ بچوں کے اوپر انشاثن کرنے والے گھر کے جتنے بڑے لوگ ہیں ماتا پتا دادا دادی چاچا چاچی جو ایک ہی پریوار میں ایک ہی بیلڈنگ میں ساتھ میں رہ رہے ہیں جو دن رات بچوں کو نردیش کرتے ہیں بیٹا یہ کرو یہ مت کرو یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے وہ بڑے لوگ سارے ہیں ان سب کا ایک ویچار ہونا چاہیے ان میں آپس میں ٹکراو نہیں ہونا چاہیے تو تو بچے آپ کے انشاثن میں چلیں گے اور آپ کا گریہست اچھا چلے گا اگر گھر کے بڑے لوگوں میں آپس میں ٹکراو ہے تو بچے آپ کے انشاثن میں نہیں رہیں گے پھر وہ نہیں سیکھیں گے جو آپ سکھانا چاہتے ہیں نہیں سیکھیں گے پھر وہ یہ دیکھیں گے میرے انکول کون بولتا ہے کس معاملے میں دادا جی میرے انکول ہیں اس معاملے میں دادا جی کی بات مان لے گا واسطوں میں دادا جی کی بات نہیں مانی اس نے تو اپنی مانی کہ میری بات کا سمرتن کون کر رہا ہے ان میں سے اس نے بات تو اپنی مانی دوسرے کی نہیں مانی جب اس کی بات کا سمرتن دادا جی کریں گے تو دادا جی کی سائیڈ میں ہو جائے گا دادا جی بہت اچھے ہیں یہ میری بات سمجھتے ہیں اور دوسرے معاملے میں دادی نے اس کو ساتھ دیا تو دادی اچھی ہو گئی اب وہ دادی کی سائیڈ میں ہو جائے گا پھر تیسرے معاملے میں پتا جی اس کو انکول لگ رہے ہیں تو پتا جی کی سائیڈ میں ہو جائے گا چوتھے میں ماتا جی انکول ہے تو اس کی سائیڈ میں ہو جائے گا ساری اپنی منمانی کرے گا بڑوں کی بات نہیں مانے گا یہ دند گھوگنا پڑے گا آپ کو کب جب بڑے لوگوں میں آپس میں ٹکراو ہوگا تب یہ دیس دند سے پچنا ہے تو بڑے لوگ مل کر کے اپنی میٹنگ کریں اپنے ویچاروں میں جو ٹکراو ہے اس کو دور کریں جیسے آپ کے ہاں گاندینگر میں ویدھان سبہ لگتی ہے نہیں ویدھان سبہ میں سارے وہ منتری منسٹر لوگ ملے جو بیٹھتے ہیں وہ آپس میں بحث کر کے ایک قانون پاس کرتے ہیں پھر اس کو جنتہ میں لاغو کرتے ہیں ایسے ہی گھر کے بڑے لوگوں کی ایک ویدھان سبہ گھر میں لگے گی دادا دادی ماتا پتا چاچا چاچی سارے مل کے اپنی ویدھان سبہ لگاؤ اور قانون پاس کرو بچوں پر کونسا نیم لاغو کرنا کونسا نہیں کرنا کس کام میں کتنی چھوٹ دینی کتنی نہیں دینی سب باتوں کا نرنے کرنا پڑے گا بیٹھ کر بچے رات کو کتنے بجے سوئیں گے صوبہ کتنے بجے اٹھیں گے کیا کھائیں گے کیا نہیں کھائیں گے ٹیلیویزن میں کیا دیکھیں گے کیا نہیں دیکھیں گے کونسا پروگرام دیکھیں گے کونسا نہیں دیکھیں گے کس کے ساتھ بیٹھیں گے کس کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے کس سے بات کریں گے کس سے بات نہیں کریں گے کیا پڑھیں گے کیا نہیں پڑھیں گے کس کے گھر جائیں گے کس کے گھر نہیں جائیں گے ساری بات ڈیسائٹ کرنی ہوگی کس سمیں پڑھیں گے کس سمیں کھیلیں گے چوبیس گھنٹے کا ٹائم ٹیبل آپ کو بنانا پڑے گا بچوں کے لیے اور سب لوگوں کو اس میں ایک مت ہونا پڑے گا تو بچے آپ کے انکول چلیں گے آپ کے انشاثن میں رہیں گے اور ماں نے کہا بیٹا پڑھ لو پریقشاہ آ رہی ہے سر پر تھوڑی تیاری کر لو اور پیتا جی نے کہا تم سارا دن اس کو پڑھنے کے لیے کہتی رہتی ہو کبھی تو کھیلنے کی چھوٹ دیا کرو سارا دن پڑھتا ہی رہے گا کیا جاؤ بیٹا جاؤ کھیلاؤ اگر پیتا جی نے ویروض کر دیا ماں کی بات کا تو بیٹا کس کی بات مانے گا پیتا جی کی اس کو تو کھیلنا ہے پیتا جی اس کے انکول ہیں پیتا جی کہا رہے ہیں جاؤ جاؤ کھیلو تو وہ کھیلے گا بچہ آپ کی نہیں سنے گا تو اس بات کا دھیان رکھیں ماں نے کہہ دیا بیٹا پڑھ لو تو پیتا جی بھی کہیں گے ہاں بیٹا پڑھ لو تمہاری ماں ٹھیک کہتی ہے پریقشاہ سر پہ آ رہی ہے تمہاری ماں بہت اچھی ہے سمجھدار ہے وہ کہتی ہے پڑھ لو ایسے دونوں کو ایک سور میں بولنا پڑے گا تو بچہ آپ کے اندر میں رہے گا آپ کے انشاثن میں چلے گا آپ کا گریہ اس ٹھیک چلے گا نہیں تو نہیں چلے گا ایک ادھارن میں نے دیا اس سے آپ سب جگہ سمجھ لیجئے گا سب بڑے لوگوں کا ایک ویچار ہونا چاہیے جہاں جہاں ٹکرا ہوئے مل کر بیٹھو الگ کمرے میں بات کرو بچوں کے سامنے جھگڑا نہیں کرنا رامینڈ سیریل دیکھا ہے آپ نے جب راجہ دشرت کا کےکئی کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا تو کہ کئی نے کہاں جا کر جھگڑا کیا تھا کوپ بھون میں کوپ بھون ہے اس کا نام کوپ کا مطلب کرنا ہر جگہ کروڈ نہیں کر سکتے آپ گھر کے اندر ایک الگ روم ہوتا ہے جھگڑے کرنے کا اس کا نام ہے کوپ بھون وہ جھگڑا کرنے کا کمرہ ہے ڈائننگ ٹیبل پہ جھگڑا نہیں کرنا کئی بار ہم دیکھتے ہیں گھر میں کچھ گڑڑ ہو گئی پتنی جو ہے پریشان ہو گئی اور شام کو آفیس سے پتی آئے اور وہ آئے تھکے ہارے بچارے سارا دن گھونگھونگ کے تھک تھک کر آئے تھے کام کر کر کے آئے تھے اور وہ آگے ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے اور پتنی تو گھسے میں بھری تھی صبح سے شام تک اب پتی جو بھوجن کر رہے ہیں اور اس سمیں انہوں نے اپنا بھڑاس نکالنے شروع کر دی پتی کے سامنے بھوجن کھاتے سامنے بلکل غلط آپ کو گھسہ کرنا ہے جو اپنی سمسیاں رکھنی ہے کھانے کی ٹیبل پر بلکل نہیں یہ گھسہ کرنے کی جگہ نہیں ہے یہ کھانا کھانے کی جگہ ہے پریم سے کھانا کھلاو شردہ سے شانتی سے جب کھانا پینا نہیں پڑ جائے پھر گھسے والے کمرے میں جاؤ وہاں جا کے سناو اپنی سمسیاں جو سنانی تو پرانے سمیں میں ایک کوپ بھون ہوتا تھا جگڑا کرنے کا روم اس میں جا کے جگڑتے seeds ہر جگہ نہیں دیننگ ٹیبل پر جگڑا نہیں بیڈ روم میں جگڑا نہیں باثروم میں جگڑا نہیں دраینگ روم میں جگڑا نہیں رچوی میں کچن میں جگڑا نہیں دیننگ ٹیبل پر جگڑا نہیں کئی جگڑا نہیں کرنا اس کے لئے الگ رون وہاں جا کے کرو جو بحث کرنے جیسے آپ کی بیدن سبھا میں وہ بنا ہوتا ہے نا اسطان وہاں جگڑتے ہیں سارے چاہے مائک اکھاڑ اکھاڑ کے مارتے ہیں وہاں مارتے ہیں نا کبھی کبھی جوتے چپل مارتے ہیں مائک اکھاڑ کے پھیکتے ہیں سر بھوٹ دیتے ہیں جو بھی کرتے ہیں وہ اسی کمرے میں کرتے ہیں سڑک پہ نہیں لڑتے وہ ہر جگہ نہیں لڑتے تو جو جھگڑا کرنا ہے الگ کرو کھانا کھاتے سمیں پتی کو کوئی سمسیہ نہیں سنانے اس کو شانتی سے بھوجن کھانے دو بعد میں پھر سناؤ جو سنانا ہے اور پھر بیٹھ کر کے وہاں آپس میں ایک قانون بناو نرنے کرو اس کا کوئی حل نکالو کہ یہ کام کیسے ہوگا کتنا ہوگا کب ہوگا کون کرے گا سارا نرنے قانون پاس کر کے پھر اس کو لاغو کرو بچوں پر اور سب لوگ بڑے اس ایک ہی بات کو لاغو کریں گے تو آپ کا گریس ٹھیک چلے گا بچے ٹھیک بنیں گے انشاثن میں چلیں گے بڑے ہو کر کے آپ کا عادر کریں گے آپ کی سیوہ کریں